بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینر سائنٹسٹ اگرانومی آیوب رسٹ سیصلہ بہت آج کی ویڈیو میں گلابی لسن کی پیدا والی ٹکنالوجی کے بارے میں میں حرف کرتا ہوں دیکھیں وستی پنجاب میں لیزر سے ہموار شدہ میرا زمین میں میں کہتا ہوں کہ یہ لگایا جائے میرا زمین میں اکتوبر کے پہلے ہفتے کا دوران یہ لگانا زیادہ بہتر ہے ٹائم نوٹ کالنگ گرمی زیادہ ہے گلابی لسن کو پہلے لگانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اکتوبر کے پہلے ہفتے کے دوران لگا لیا جائے اس میں جو جراسیم عمید فاس فورسی کھا دیا ہے نیوٹرا فول ڈی اے پی وہ آپ کوشش کریں کہ سیونٹی فائیو کلوگرام پنجی اتر کلوگرام ڈیڑھ بوری نیوٹرا فول ڈی اے پی اور پچاس کلوگرام ایس او پی یہ دونوں کھا دیں یہ چھٹا دینے کے بعد حلقہ بالکل آخری دفعہ جب سواگا لگانا ہے تو اس سے پہلے یہ کھا دیں ڈال لیں ہیں اس کے بعد گلابی لسن کے آٹھ من بی سے تقریبا ساڑھے پانچ من درمیان نہیں ہوا بڑی توریاں یہ چھانٹنے کے بعد ان کو استعمال کرنا زیادہ بریک توریاں جو ہے نا وہ نہیں لگانی آٹھ من بی لگے گلابی لسن کی توریاں درہا موٹی ہوتی ہیں تو یہ چھے منت سے یہ کام نہیں چلتا توریاں چھانٹنے کے بعد چار چار انچ کے فاصلے پر دستی طریقے سے یا مشینی طریقے سے کائش کر کے آپ پاشی کرنا تو دستی طریقے سے تو لگایا جاتا ہے مشینیں بھی اب اس طرح کیا چکی ہیں کہ بلکل راو ٹو راو بھی چار انچ اور پودے سے پودے کا فاصلہ بھی چار انچ رکھ کے وہ کائش کر دیتے ہیں جو لارج سکیل کے اوپر کائش کرنا چاہتے ہیں وہ بلکل وہ مشینی کائش کو ترجیح دیں کیونکہ وہ پٹڑا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے پٹڑے بنے ہوتے ہیں تین فٹ کے تین فٹ کے پٹڑے پہلے بنے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ صرف کائش کرتی ہے دوسرا طریقہ یہ آگے پٹڑا بناتی ہے مشین پیچھے اس کی بجائی بھی کرتی جاتی ہے تو ہمارے چونکہ لیبر کا زیادہ اتنا بھی شدید پرابلم نہیں ہے تو نشان لگانے والی جو مشین ہے اس سے نشان لگانے کے بعد لیبر جو ہے نا اس جگہ یہ جو ہے نا ان کے بچار چلینج کے فاصلے پہ یہ کائش کر سکتی ہے کائش کرنے کے بعد یہ پانی لگا دیا جاتا ہے اور ایک دن بعد ڈول گول یا سٹامب یا آکسی فین جو بھی ہے ان تینوں زیروں میں سے کوئی ایک زیر سپرے کر نہیں اس کے اوپر میں الگ ویڈیو بناوں گا کہ کونسی زیر جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے کیوں بہتر ہے تو اگاؤ مکمل ہونے سے لے کر ایک ماہ تاک جو ہے نا وہ اس کی فر کیا ضرورتیں ہیں دیکھیں موسمی حالات کی امتابقت سے دو تا تین مرتبہ ہمیں حلقیہ پاشی کی ضرور درپیش ہوتی ہے اگاؤ مکمل ہونے کے بعد وطر خوشکوں نے پار پچاس کلو گرام زنگ کا میز زبردست یوریا زبردست یوریا کو زنگ کا میز یوریا بھی کہا جاتا ہے ایک پچاس کلو گرام یہ ڈالنا ہے جب اگاؤ مکمل ہو جائے یہ تیسرا پانی ہو سکتا ہے چوتھا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ موسم گرم ہے پانی جو ہے نا زیادہ بھی لگ سکتے ہیں یہ صرف اکتوبر کے درانے لگنے تو اکتوبر کے انڈ پہ یا نومبر کے شروع میں پچاس کلو گرام یہ یوریا کھاڈ ڈال دینی ہے کوشش کریں کہ اس کی روٹ ڈیویلپمنٹ کے لیے پائی لیٹس جو ہے نا اریسٹا کی پرادکٹ ہے ایک لیٹر وہ بھی فلاٹ کر دیں تو وطر آنے پر اس میں جب وطر آ جائے یعنی کہ ایک مہنے کے اندر اندر یہ کام کرنا ہے وہ گاؤ مکمل ہونے کے بعد ہم نے اس میں انٹریکال کی احتیاطی سپریہ کر دینی تاکہ یہ آگے بیماریوں سے محفوظ رہے تیس دن تک کی ضرورتیں تو یہ ہیں اس کے بعد چالیس سے لے کر ساٹھ دن تک ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں اس کو چالیس دن کے بعد ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پیشک ہم نے ہر بے سائیڈ استعمال کی ہیں جڑی بوٹی مار زہریں استعمال کی ہیں اس سے صفائی ہوگی لیکن بعض جڑی بوٹیاں تلف نہیں ہوتے ہیں جو بچ جانے والی جڑی بوٹیاں ان کو تلف کر دیا جائے اور بلکل سپرفیشیل قسم کی سطھی قسم کی گوڑی جو ہے نا مینول طریقے سے وہ کروا دی جائے تو مینولی کروا دی جائے یا مشینی طریقے سے وہ کروا دی جائے تو پھر اس کی بنیاد جو ہے نا یہ صحیح بنتی ہے گوڑی کے بعد پوری طرح وطر آنے پار پچیس کلوگرام رنگ کا میز زبردست یوریا جو ہے نا اور دو کلوگرام کیومولس سلفر کیومولس لے لیں یا سٹولن لے لیں یہ دونوں بہتر قسم کے سلفر ہیں دو کلوگرام سلفر اور پچیس کلوگرام زبردست یوریا یہ ہم نے پنتالیس پچاس دن کے اوپر جو ہے نا گوڑی کے وطر آنے پار یہ ہم نے ڈال کر پانی لگا دینا ہے اور وطر آنے پار پانچ سو میل لیٹر کلورو سٹوبن جو ہے نا یہ ایزوکسی سٹوبن پلس کلورو تھیلونیل تارا گروپ کی ظہر ہے یہ ہم نے سپریہ کر دینی ہے تاکہ یہ بیماری جو ہے نا جو اس کی نوکیں خوشک ہوتی ہیں پتوں کی نوکیں خوشک ہونے والی بیماری ہے اس کے لیے یہ ہماری فنجسائیڈ کی یعنی دوسری سپریہ ہے پہلی سپریہ تو ایک مہنے کے اندر اندر ہم نے انٹراکال کر دی دوسری سپریہ جو ہے نا یہ کلورو سٹوبن کی ہم نے کر دینی ہے اگر ہو سکے تو اسی مرحلے کے اوپر ایزابیان یا کوئی اور مناسب امائنو ایسٹ جو ہے وہ بھی سپریہ کر دیں تو ساٹھ دن کے بعد ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ وسط جنوری کے دوران پہلے ایمیستار یا کلورو سٹوبن ان میں سے کوئی ایک سپریہ کر نہیں ہے اور جب اس کے گٹھے چھوٹے چھوٹے بننا شروع ہو جائیں تو نائٹرو پوٹاج جو ہے وہ ساڑھے بارہ کلو فی ایکر کے حساب سے فلڈ کر دینی ہے تو اسی دن تک کی پروڈکشن ٹکنالوجی میں نے بتائی ہے اس کے بعد کی ضرورتیں جو نہ وہ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا